جیو سی سیبن ڈیویجن میجر جنرل عادل افتخار وڑائش نے میرا لی جانی خیل اور بکہ خیل کے مشران سے ملاقات کی ملاقات میں شیریوں کو درپیش مسائل کے حل اور قیام امن کیلئے مشترکہ اقدامات پر تباہ دلے خیال کیا گیا ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پرنٹیر کور سعود نے انگور اڈا کے مشران سے ملاقات کی ملاقات میں انگور اڈا بارڈر ٹرمینل کے حبالے سے درپیش مسائل کے حل کیلئے محصر اقدامات پر مشاورت کی گئی کمانڈر پاجورز کورس نے سیکیروڈی پورسز اور آشیفہ آئی ٹرسٹ کے اشتراک سے منعقد فری آئی میڈیکل کیم کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملاقات کے ساتھ ساتھ مریضوں کو دی جانی والی سہولیات کا جائزہ لیا بریگیٹ کمانڈر ڈی آئی خان نے ممبر صوبائی سیملی عثمان بیٹنی سے ملاقات کی اور علاقے میں امن و آمان برقرار رکھنی کیلئے باہمی تاؤن کے فیروغ اور لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کیلئے اقدامات پر اتفاق کیا گیا بریگیٹ کمانڈر بنونی جانی خیل کے قبائلی مشر ملک مویز سے ملاقات میں علاقے میں قیام امن تعلیم کے فیروغ اور دیگر مسائل کے حل کیلئے اقدامات پر مشاورت کی کمانڈرن تیرہ ملیشہ نے وادی تیرہ میں زخاخی القبیلی کے مشران سے ملاقات کی ملاقات میں علاقے میں پائیدار امن کی قیام کیلئے مل کر اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا لوئر دیر کے علاقے جام بٹھائی میں کمانڈرن دیرسکورس کے ذریع قیادت آمائی دین علاقہ پر مشتمل جرگہ ہوا جرگے میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کیلئے اقدامات پر مشاورت کی گئی اور اگزی میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ازاری اگجیتی کیلئے علاقے کی عوام کی جانب سے خصوصی ریلی کا احتمام کیا گیا جس میں شرکانے بینرز اٹھا رکی جن پر سیکیورٹی فورسز کے حق میں ناری درجتے